دادیاں نانیاں دپٹے پہن کے یہ جو ساتھ آ رہی ہیں نا مسلیڈنگ یہاں سے ہو رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہو کے ایسے کرنا چاہیے مطلب کہ اور بچے اور لوگ اٹھ کے اور عورتیں اٹھ کے یہ کہیں کہ وہ دیکھو اس نے پہتے اس کی ماں بھی ساتھ ہے اس کی دادی بھی ساتھ اس نے دپٹہ پہنے سار کو کور کی ہے تو کیا ہو گیا یہ سب کچھ نارمال مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے ان کے پیچھے اور لوگ ہیں جو کہ اس رنگ میں ان کو کروا رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا گینگ یہ پارٹ آف تے گینگ ہوگا یقیناً میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ نارمالائز کروانا چاہ رہے ہیں اس چیز کو سوشل میڈیا کے پر میں ان کے کچھ فیملی یا آپ کے لئے ملے والے جو ان سے اس خوافٹور پر اس فاتون کی فوٹو دیکھ کے پوچھوں گا کہ یہ بہتی دادی آئے کے لئے یہ ملے والے آپ کو بتا سکتے ہیں رشتے دار جو ان کے اپنے ہیں نا وہ تو کبھی نہیں بتائیں گے ملے والے ہی میرے ان کے رفت ہاں کیونکہ یہ چیز بہت بڑی مطلب کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے اردگیرد اپنے لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ جو بٹا دادی نانی مامی ساری جو ہے نا یہ ٹوٹلی رونگ ہے یہ غلط ہے میں یہ جاتا دیکھیں کل کو بچے یہ دیکھتے ہوتے ہیں بچے پتا کیا کریں گے پھر اپنی اپنی دادیوں کو کہیں گے دادی ماں why don't you sit on front camera you don't know the joints you get lied وہ نارمل ہے یہ سارا کچھ نارمل ہے یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ پاکستان میں بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی پاکستان تیلی ملے سے بار قدم نہیں رکھا ہوا ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا لیکن یہ ہم overseas پاکستانیوں کے فیملی ہم تیس تیس سالوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ کے گھروں میں یہ محول نہیں ہے مارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں مارے بچے یہاں بڑے ہوئے ہیں ان کو اپنی limits کا پتا ہے ہم ہیں ہم اپنا کر رہے ہیں باقی دنیا باڑ میں جائے ہم بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں ہم پردج بیٹھے ہیں یہ دپٹا جو سروں پر رکھ کے پکواس یہ ہے ساری کیونکہ اگر کوئی کوئی ہو آکے بیٹھتی ہے نا کوئی اور اپن لی آکے عورت بیٹھتی ہے جو اپنی بےہائی کھلے عام بتاتی ہے جس کے سر پر دوٹا نہیں ہے وہ پتا ہے سب کو کہ یہ غلط عورت ہے تو یہ جو اچھائی کے نام پر برائی جو پھیلائی جا رہی ہے نا یہ سب سے ڈیجرس چیز آئی ڈو اوکی جی اوکی جی جزاک اللہ شکریہ آنو ملک آنو ملک آسانکوم مجھے لگا شاید وہ بولی وڈ والا آنو ملکہ آگیا ہے نہیں نہیں جزاک اللہ ہے آپ جو کام کرے ہیں مشاہرہ بہت اچھا ہے یہ بتائیے کہ آپ کس جگہ سے بات کر رہی ہیں میں اس ٹائم پر اٹلی سے بات کر رہی ہوں اٹلی سے بات کر رہی ہوں کیا کہنا چاہیں گی ان کے بارے میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو تو شروع سے ہمیں جو اپنے موبائل رکھنے کے جازے نہیں تھی ہمیں تو شادیوں کے بعد ملیا مشاہرہ سے میری عمر اب 33 سال ہے آپ کے بارے میں میں پتا لیکن میں نے آپ کے چاند باتیں سنی مجھے بہت اچھی لگی اور ان کے پھر جب میں نے خود اپنے موبائل پر سرچ کیا اب یقین مانے میں نے اپنے بچے کی ٹک ٹوک و ایڈی بین کر دی اتنی لوگوں نے وہ ہلائی کی ہوئی ہے اور میں نے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کی ہے میری ساری جتنے بھی آوٹ آف کنٹریز میں ہیں جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں یا پاکستان میں ایڈونو پاکستان میں وہ آئی ڈی آن ہوگی یا نہیں ہوگی ایک علی 360 ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے بچوں کے موبائلوں پر نظر رکھیں آج کا ماحول اتنا حراب ہو رہا ہے آپ کے بچے کیا ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیتے چاہ رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کو آپ کے علم میں ہوگا تو کینی پلیز آج کا ماحول اس طرح کا ہے اور ان لوگوں کو دیکھ کے اب یقین مانے ہمارے ہزبن بھی ہمیں یہ الاؤنلوڈ نہیں کرنا چاہتے بہت اچھی بات ہے قسم سے اگر ہزبن ہے تو ان کو سلوٹ ہے میری طرف سے یقین مانے ان کو ڈبل مکھل لگا گے صبح پراتھوں میں یقین مانے ابھی میں نے آپ کی کال پر لائیو آنے کے لیے اگر آپ کے ہزبن یہ مجھے سن رہے ہیں یقین مانے سلوٹ ہے سلوٹ ہے ڈبل سلوٹ ہے دو وقت کی روٹی بس ان کو دلا دیں عزت کی باقی کوئی نہیں خیار ہے دو گھنٹے آپ کم کام کر لیں لیکن آپ ان پر نظر ضرور رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خون جو ہے نا آپ کے والد کا خون جو آپ کی رگوں میں اور آپ کی رگوں کا جو خون ہے وہ آپ کی بچوں میں جو خون ہے وہ صاف رہے وہ صفاف رہے صرف جو ہے نا آپ دو گھنٹے اپنا کام کم کر دیں صبح ایک گھنٹہ لے جانے آنے میں اور شام کو ایک گھنٹہ بچوں کو پک کرنے وغیرہ میں لگائیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ دے دیں بس نظر رکھیں جزا کر اللہ بہت شکریہ پردیسی پردیسی سامٹنگ اسلام علیکم السلام علیکم مرکو بھائی وعلیکم السلام کہاں سے بات کر رہی ہیں میں آئیلنڈ سے بات کر رہی ہوں میں پاکستانی تو نہیں ہوں پر میرا ہزبن پاکستان سے میں موریشس کی پیدا ہوئی ہوں تو آئیلنڈ موو ہوئی ہوں میرا یہ کہنا تھا ان کے بارے میں کہ میں موڈن لائف کی پلی بڑی ہوں مجھے پاکستان کا مول بلکل بھی نہیں پتا تھا مجھے ابھی سولہ سال ہو گئے شادی کی تو میں پاکستان پانچ چھ رفاہ ہو کر آ بھی گئی ہوں تو یہ میں دیکھ رہی ہوں جو پاکستان میں ہو رہے یہ بہت گلت ہو رہے یہ جو مسلم گر کی جو انسنس تھا یا جو ان کی طبیعت تھی وہ اب نہیں ہیں صحیح وہ بلکل بھی نہیں ہیں اور ان کے پیچھے اور بھی آ رہے ہیں یہ ہم کو نظر آ رہے ہیں یہ بڑھتا ہی جا رہے ہیں اور ان کو روکنے کے لئے کوئی بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں امیسلی ہمارا اللہ تعالیٰ پر برپور ایمان ہے ہمیں پتا ہے اور ہمیشہ سے ہسٹری میں بھی یہ چیز لکھی بھی ہے قرآن پاک میں بھی بہت سے ایسے جو واقعات کا ذکر کیا ہوا ہے احادیث میں بھی ہے اور بھی آپ واقعات سنتے ہوں گے جو بدی ہوتی ہے نو اس کا اختتام ہوئی جاتا ہے جی اب آپ بھی دیکھیں میں مسلمانی تھی میں مسلمان کنورٹ ہوئی ہوں میں نے اپنے آپ کو انہا چینج کی کیونکہ جو ہمارا مذہب ہے جو ہمارا جیسے پاکستان میں پرے بڑھتے ہیں لڑکیوں زیادہ تر وہ جو انوسنس ہے جو گھر پہ رہ کے کام کرتے ہیں یا جیسے بھی کانٹنٹ آپ کی الگ بھی ہو سکتی آپ اپنا شکل بینا ٹک ٹک پہ لے آکے آپ کام کر سکتے ہیں ضروری نہیں آپ لائف پہ بیٹھے اب میں یہاں پہ سات بجے اٹھتی ہوں تو یہ لائف پہ ہوتے ہیں میں نے یہ گوھر کیا تو وہ لائف پہ کیوں ہوتے ہیں اتنے ٹائم سارا دن یا ساری رات وہ لائف پہ کیسے بیٹھتے اتنا فریق کیسے ہو سکتے تو یہ سوچ نہیں رہے ان کی شادی بھی ہونی بعد میں جو لڑکیوں آج بیٹھ رہے ان کی شادی بھی ہونی ان کے بچے بھی ہوں گے ان کے سرحال والی بھی ہوں گے تو وہ کیسے سامنا کریں گے ان کے تو اچھا آپ نے ابھی بولا کہ آپ نے اسلام قبول کیا آپ آپ بورڈ نہیں ہوئی ہیں پیداشی مسلم نہیں ہیں آپ بیسی کے لئے you choose to be muslim you not muslim by birth but you choose to be muslim ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں سے یہ جو سامنے آپ کے ایک نمونے ہیں what do you really think کہ ایک جو ایسا non muslim ہو جو ان کو دیکھ کے inspire ہوتا ہو sorry inspire right وہ کس قسم کا اسلام کا image دیکھے گا اگر وہ ان کو دیکھے تو آپ کو آپ بھی UK پہ رہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے یورپ پہ یا جہاں پہ بھی یا امریکہ پہ کہیں پہ بھی آج کل جو حالات ہیں وہ مسلمان کے خلاف پہلے سے ہوئے تو یہ اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ انہوں نے کہنا ہے یہ تو مذہبی کوئی نہیں ہے ان کا belief کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب آپ میرا سوال آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ میں آپ آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہو کیونکہ آپ reality میں آپ نے بتایا خود کہ you just you know اپنی half life گزار کے آپ convert کیا پہلے تو آپ کو welcome کرتے ہیں مسلم community کے اندر دوسری چیز معافی کہ یہ جو اسلام یہ خاتون دکھاتی ہے وہ اسلام نہیں نہیں یہ بالکل وہ اسلام نہیں جو اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو پاک سر زمین میں جو اسلام پھلایا ہے دیکھتا ہے اس کی دعوت دی ہے جو اسلام قرآن پاک میں ہے جو اسلام آپ کو حدیثوں میں دیکھتا ہے سنائی دیتا ہے وہ اسلام یہ نہیں ہے نہیں بلکل بھی نہیں ہے یہ مجھے مجھے بھی کہنا نہیں لیتے پر یہ مسلم بھی نہیں لگ رہے یہ سر پہ دوبتہ تو ضرور رکھا انہوں نے پر مسلم کی کوئی بات نہیں ان پہ اب ان کی لفظوں آپ سن لیں جب اس نے گالیاں دی تھی وہاں سے پتہ لگ جاتے یہ نہیں سیکھ گالی دینا یہ شروع سے دیتے آئیں گے تو پھر اب دے رہے اتنے کھول کے گالیاں دینا گالی مائنر مائنر چیزیں اگر ہم ان میں پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو ان کے پاس جواز بنتا ہے تو گالی تو تو بھی دیتا ہے یہ وہ دیکھو اللہ ہم سائنگ کہ لیٹس سی لیٹس پوز کہ آپ ایک فور ایکزمپل ایک نون منس مسلم ان کو دیکھ رہے ہیں لائک وچنگ ان یہ جب بولتی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ ہمیں ہماری محنت کی کمائی کا رزق دے رہے ہیں جو کہ ٹک ٹاک پر سب کو پتہ کہ کونسی کو محنت ہے کیا کمائی ہے ٹھیک ہے جو ایک فور ایکزمپل نون مسلم ان کو دیکھ کے کیا امپیکٹ لے گا دین کا کہنے پہ تو نہیں اسلام قبول کرنے لگا وہ پہلے تھوڑا سا پتا کرے گا تھوڑے قرآن پاک جو دین جو قرآن پاک میں دکھایا بتایا گیا وہ ان کے دین کے ساتھ محچ نہیں کر رہا تو یہ چکر کے ہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو جو مرے ساتھ یہ کچھ ایسے سوال جو جو آپ نے کلیر کی ہیں یہاں پہ اور آپ کی وجہ سے بہت لوگوں کو یہ بھی سنائی دیا گیا کہ یہ کیا سسٹم میں جب بلکل اکتوبر میں آئی ہوں انگلینڈ تو میں رہی تھی اپنی انلاز کے ساتھ صحیح انلاز کے ساتھ رہی تھی تو وہاں پہ میری جو آپ کو پتہ ہوگا نند جو ہزبین کی بہن وہ ٹک ٹاک یوز کری نا اس نے مجھے لائف دکھائی لیٹرلی آئی ٹرینج مطلب میں نے اس کو بولا کہ اس کو میرے سے پیچھے کر لو میرا دل خراب ہو رہا ہے ایک بہت ایجڈ آنٹی بیٹھی ویں لائف پہ اکیلی لائک لیٹرلی وہ کہہ رہی مجھے پھول مارے مجھے یہ کریں مجھے وہ کریں اور ان کے بچے بار بار آکے چیک کریں کہ وہ لائف پہ بیٹھی نہیں ہیں میری نانی کی عمر کی ہوں گی وہ پھر میں نے اس کو دیکھ سسٹر یہ کس کے آزان ہوئی ہیں یہ میرے مو بائل پہ ہوتا ہے یہ مسجد نہیں ہے نا صحیح کہیں پہ ہوتی تو بات کو کرتی پھر کیا ہوا کہ میں ٹک ٹاک نہیں کیا کیونکہ میں انگلینڈ میں گئی میں نے کام کیا بیزی لائف یو نو یو کی لائف کی سی ہوتی آئے تو ابھی میں تھوڑی ساری فری ہوئی ماشاءاللہ دو تین منٹس کی ہو رہی ہے تو میں فارغ تھی تو میں ٹک ٹاک ساؤنڈ کری میں اسی بات پہ آ رہی ہوں میں اسی بات پہ آ رہی ہوں کہ میں نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا اب میں ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ سوچا میں کہ میں ایسا کیا مطلب کونٹینٹ لے کے جاؤں کہ مطلب میرے سے میرا اللہ بھی ناراض نہ ہو اور سوسائیٹی بھی ناراض نہ ہو نا اگر آپ میری ٹک ٹاک ویزٹ کرے نا تو وہاں میں نے کیا کیا میں کافی مطلب میں نے مہینہ لگا کے میں مطلب لے کے کیا آؤں پھر میں میرا میری بیبی ہوئی ماشاءاللہ سے میں نے بیبی نیمز سٹارٹ کر دی میں نے کہ چلے ایک تو یہ information ملے گی سوسائیٹی کو اور یہاں پہ آپ کو کچھ وہ نہیں ملے گا پھر یہ میرے سامنے لائیو آنا شروع ہوگی او ایم جی میں نے اپنے ہزبین کے ساتھ ڈسکس کیا تو میں نے کہ یہ نا یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا یہ چیزیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو کہنا کیا چاہتی اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ کیا کہنا چاہیں میں نے تیرہ سال کی عمر سے کمانا شروع کیا ہے یقین کریں حلال کا کمانا شروع کیا ہے نوکریاں کیا مطلب آپ نے ارننگ کرنی آپ سوسائیٹی کو وہ دیں اب اس کو دیکھ کے ایک اور لڑکی بھی لائیف پر آئی چھوٹی اب مجھے اس کا نام نہیں یاد نہ میں نے وہ دیکھ 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 ٹھیک ہے مرد لینے کی بھی سوسائی گاڈ میں اور اس کی ماں کو بھی سن کے اور پیچھے سے میں پڑی لی کیوں میں نے ان کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ان کی پیچھلی لائیف پھر یہ گاؤں میں گئے وہاں سے سمپتھی گئن کی پھر اپنے اس دھر میں آگے مطلب ایک ماں میں ایک کی ماں ہوں اگر آپ کو ٹوٹل تھرٹی سیکنڈ دیے جائیں آپ ان کو میری اس براڈ کے ذریعے سے میں تو کہ ویلگیرٹی پیک پہ ہے ان میں یہ تو کہتی ہم دپٹا کرتی ویلگیرٹی نہیں آپ اس کو کیسے کنفرڈ کریں میری بھان سنے دپٹا لینا نان مسلم کو بھی آپ دپٹا پہ نہ دیں تو وہ مسلم تو نہیں ہو جائیں گے نا ان کے جو یہ اپنی شو کرتا دپٹا دپٹا ان کا کدھر ہوتا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے نہیں دیکھا میں تو صرف ان کا ایک سوال ہے جو سامنے بیٹھی ہوتی ہیں بھائی سامنے بیٹھی ہوتی ہیں بیٹے سامنے بیٹھ ہوتی کچھ تیر پہلے جی شان نام کر کے کوئی بھائی تھے انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ فاتما کی یا اس کی ماں کی اگر کوئی ویڈیو کبیل ہوگی تو تب ان کو بتا چلے با بھائی نہیں بھائی یہ طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں کہ یہ اپنی ویڈیو کو دو کرتی ہیں آئی سیکنڈ تھی کہ چلے ٹھیک آپ نے بتا لے لیا لیکن یہ نہیں کبیل اوکی میں ایسی بھی عورتیں رکھی ہوں کبیل کبیل اسی لئے کرتی ہیں تاکہ اپنے کام با کبیل نیوت چی ٹا نیوت ڈیو ایسی ڈیو 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 مجھے آپ کے لئے یہ ہے کہ میرا I work for the government here اور تھوڑا بہت I think I have influence too. So میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں آپ کو کام کریں آپ کو fund raising کی ضرورت ہے یا آپ کو کسی بھی طرح کی legal کوئی help رہی ہے تو we are here. We are all with you. Well let me go to Pakistan. انشاءاللہ تعالیٰ next year it's very soon. As soon as I reach Pakistan درتی زمین میں ان کی درتی لا دوں گا. یہ تو میرا mission ہے. ایک تو یہ کہ لوگوں کی سمعتھی لینے کے لئے یہ لوگ لائف پہ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے آرہے ہیں ان کو بھی training دے رہے ہیں بھائی باپ ان کے سب بان گئے ہیں سب بے گہرت ہیں کسی کو شرم ہیا کچھ بھی نہیں ہے ایک گندی مچھلی پورے تعلق تو گندہ کر رہی ہے اپنے خاندان کو تو اپنے خاندان کی تو گندی تربیت کر رہی ہے لیکن ان کو دیکھ کے بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی مدرس کے ساتھ آنی ہے بقاعدہ پورا میک اپ کر کے دس دس وارہ پر ساتھ بچے ہیں اور وہ تقریباً دھانچ رہی ہے میری اممہ جی جو ہے نا وہ بھی کیا دے کہ پتر فون لے کے آ میں بھی ٹک ٹاک یوز کرنی ہے خدا دی قسمیں میں تو یقین مانو دیوارہ تے سر پٹک پٹک کے میں اپنا سر پار دینا ہے نہیں ہماری ماہ الحمدللہ نہیں نہیں الحمدللہ دیکھیں الحمدللہ اگر ہم نہیں بھٹکے نہ ہمارے گھر کے مرد بھائی باپ شوہر کوئی بھی بے غیرت نہیں ہے میرا تو نو سال کا بچہ بھی بے غیرت نہیں ہے اس کو بھی ہوتا ہے کہ میری مار کسی کے سامنے نہیں جائے کسی غیر مار سے بات نہ کرے تو یہ تو ایک خاندانی چیز ہے ان کے خاندان کا خون ہی گند ہے آپ کے پاس 30 سیکنڈ جب یہ لائے پہ آتے ہیں یہ نعرے مارتے ہیں یہ نعرے مارتے ہیں کہ ملکو تم نے کہا تھا میری بچی کے آنکھوں سے خواب چھین لوگے میری بچی کو تم جینے نہیں دوگے تم میری بچی کے آنکھوں سے خواب نوچ لوگے میری چھوٹی بچی کے خواب لے لوگے اس طرح کی چیزیں کر کے یہ سمپتھی لیتی ہیں گھر کا بولتی ہے ان کا گھر رینٹ پہ اور انہوں نے گھر کے اندر پھر سولر پلیٹس کیوں لگو آئیں ہیں رینٹ والے گھر میں اتنی ساری سولر پلیٹس کو کوئی بھی نہیں لگاتا کپڑے لاکھے مارکٹس سے کپڑے لاکھے لکھے 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 ل وائل کے انسٹیچ کپڑے خرید کے ہی کہنے ہی ہمیں امریکہ سے آئے ہیں تو میں کبھی امریکہ کے کپڑوں کی شکل تمہیں پتا ہے کہ امریکہ کی کپڑے کیسے ہوتے ہیں امریکہ میں یہ وائل کے کپڑے جو تم خود مارکیٹ سے لا کے اس لیے لوگوں کو بتا رہی ہو کہ ہم امریکہ سے گفت آنے کے باقی لوگ بھی ان کو گفت بھیجیں یہ طریقہ ہے یہ ان کا طریقہ ہے یہ بہت میں کہتی ہوں کہ جب ٹک ٹک آن کر لیتے ہیں کبھی میں چھوٹا سے ایک بزنس کر رہی ہوں میں ہاؤس وائف ہوں لیکن ساتھ میں چھوٹا بزنس رن کر رہی ہوں تو جب ٹک ٹک کھولتی ہوں نا میں اپنے کام کے لیے اور یہ لوگ سامنے آ جاتی ہے یقین کرے خون کھول جاتا ہے میں تو سیدھا سیدھا لکھ دیتی ہوں گلی گلی میں شور ہے آئیشہ اور اس کا خاندان چور ہے واہ بی باہ کپی پیسٹ تھانکیو سو مچ ہم لوگ کے بچے بچے اتنا گندہ شکریہ سلام علیکم بہت بہت شکریہ تھیکے تھانکیو زاک اللہ بہت شکریہ کیا پوائنٹ دیا یار کراہ کے گھروں پہ سولر پنیٹے کھون لگاتا ہے کبھی آپ نے کراہ پہ گاڑی لے کے اس کا انجن چینج کروایا ہے کہ ہم بعد میں شوز کریں اسلام علیکم سلام جی سیسٹر والیکم سلام کہاں سے بات کریں آبکار بھئی لیتے ہیں آپ کو میں پاکستان سے بات کروں ایک چیز ان کو کہنا چاہوں گے جو یہ ریبیٹے کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان جیسی عورتوں کی وجہ سے ہم بدنام ہو گئے ہم جو اب آیا کرتی ہیں ہم جو باہر نکلتی ہیں عورتوں ان کے وجہ سے ہمارے شوہر ہمارے گھر والے جو ہم انہوں کو باہر میں نکلنے دے رہے کہتی ہیں انہوں کے جیسے نہ ہو جائیں اب یہ کیسے تھوڑا سا بہت شوز نہیں کرنے دیتے ہیں بہت فون یوز نہیں کرنے لے یہ ایسے کہ جب لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں دیکھیں آپ بھی ایک مرد ہیں آپ جب ان کے ویڈیو دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان لوگ کے غلطی سے بھی کہیں ہم لوگ کے سامنے آجے میں ایک آلمہ ہوں اور میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ وہ کس پوائنٹو فیب سے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جب ایک چیز دیکھتے ہیں ہم ایسا شیطان بھی ہے اور ان لوگوں نے جو ماں اسے دبٹہ دے کے بیٹھیں تو بیٹی کو کیوں نہیں دبٹہ دیا اس کو بھی تو دبٹہ دینے کیا وہ دبٹہ لے 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 شیر کیسے بجھیں گے اس طرح بیسک پوائنٹ ہے نہیں وہ دبٹہ لے کے بیٹھ گئی تو جو دھرک ہے وہ کیسے بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر اور ایک مہینے کے اندر مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ ایک مہینے کے اندر یہ ایک گاؤں کے چھوٹے سے گھر سے اٹھ کے اتنے بڑی گھر میں کیسے چلے گا دیکھو ان کے طور پر جو ہے اگر میں آپ کو مجھے 30 سیکنڈ دے دیں میں آپ کو لیوئنگ ایکزامپل ان کے طور پر جو ان کے قرائے کا ہے بٹی قرائے کا نہیں ہے یہ فور ایکزامپل یہ جاگور ایکس ایف آر ہے میری بات سنیئے گا یہ جاگور ایکس ایف آر ہے میں نے قرائے پر لیوئی ہے میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کھمانے کا میں اسی پر ڈیلیوریاں کرتا ہوں میں اس پر جناب اوری جو بھی کوئی پکنڈ راپورٹ سوائیور دوئیاں میڈیسن وغیرہ کرتا ہوں یہ قرائے پر میرے پاس قرائے نہیں بڑھنے ہو رہا میں تھک گیا ہوں فلان ٹمکان جب لوگ مجھے تھوڑی امداد کرنے لگ جائیں گے پھر اس کے بعد آ جائے گی جناب اوری رینج روور ایس وی آر ٹھیک ہے رینج روور ایس وی آر آگی ہے حالانکہ دیکھا جائے تو میرے گھر کے بار ایک ریس ایس وی آر کھڑی ہے وہ میں نہیں چلا رہا میرا کزن وغیرہ چلاتے ہیں وہ نہیں کیے میری نہیں ہے پر میری ہی ہے سمجھے ٹھیک ہے میرے گھر کے بار اس ٹیمپ ایک بلیک کلر کی ایس وی آر کھڑی ہے ٹھیک ہے وہ تقریباً نبے پچاسی ہزار پاؤنڈ کی گاڑی ہے تو میں اس پہ جمب کر جاؤں گا اور پھر میں کہوں گا ما شاء اللہ آپ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ہے آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے کہ دیکھیں جی میں اب یہ میں نے گاڑی کرائے پہ لے لی ہے حالانکہ وہ بھی اپنی اور یہ بھی اپنی سمجھ گئے ہیں اپنی میں نے کرائے پہ لے لی ہے میری بڑی ترقی ہو گئی ہے میرے بچے بہت خوش رہتے ہیں اب میں جو ہونہ کھلے چڑے کر کے بیٹھ سکتا ہوں میرے بچے جو ہیں وہ پیچھے کار سیٹ لگا کے یشی مارتے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے سیٹوں کے پیچھے ٹی وی لگا ہے جناب ٹی وی دیکھتے ہیں کٹون دیکھتے ہیں میرے بچے بہت خوش ہیں الحمدللہ آپ سب بہن بھائیوں کی وجہ سے دیس پر دیس میں رہنے والے بہن بھائیوں نے میری بہت مدد کی ہے ہے اپنی ہی چیز ٹھیک ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے آپ کو منٹلی ریڈی کرنے میں کہ then you put your hand into your own pocket and then take the money out of him and give them in their mouth like that there we go یہ ایک جوش ڈلانے کا طریقہ ہے جس طرح ایک ہوسٹ ایک گفٹر کو کہہ رہا ہوتا ہے آئی یار اب فلانٹ امکان اور اب یہ ہو گیا بگ لیول بگ ریسپیکٹ تے چمیا تے سلوٹ وہ ایک طریقہ ہے گفٹر کو چھالنے کا کہ وہ مارے اب وہ اپنی طریف کروائے یہ ایک طریقہ ہے عوام کے دل کو ایسے بنا دینے کیا کہ وہ خود ہی عورتے جائے رہا اپنا پرسے کھولیں انہوں نے مینے کی سیونگ کی ہے چلو یار دو سو پاؤنڈ ہے کوئی نہیں کھارا لے لو وہ پھر ایک عورت نہیں ہے وہ پھر سو عورتوں کو ٹارگٹ کرتی ہے اس طرح کی جو بگارتی ہیں یہ صحیح ہے اور مرد جو ہیں یار کوئی بات نہیں کھار رہا ہے میں دو پیکٹ سگرٹ کٹ لائے لگا مینے دے کوئی نہیں ہے اپنی آپ پاؤنڈ میری طرفوں لائے لیں وہ پھر دو سو مردوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں وہ پچاس سے پھر جو ہے نا وہ پانچ ہزار پر کام پہنچ جاتا ہے یہ ایک بڑا ہی سلو پروسیس ہے بڑے ہی طریقے کیا کام کرتا ہے یہ بالکل نشانے پہ جا کے لگتا ہے اگر صحیح ورڈنگ کا استعمال کر لیا جائے اس چیز میں تو تو یہ فراڈی ہے یہی چیز ہے اسی لیے یہ ایکسپرٹ فراڈ ہیں ایکسپرٹ فراڈ موسیقی